اللہ تعالی ہمیں ہر برے وقت سے بچائے ہر مصیبت سے بچائے محبتیں بانٹیے نفرتیں ختم کر دیجئے یقین کیجئے زندگی بخوت تھوڑی ہے یہ جو انگلی ہے نا انگلی کا چھٹا حصہ بھی اگر میرا کٹ جائے تو میں پورا ملتان دے کر پورے ملتان کی پراپٹی دے کر دوبارہ انگلی کا چھٹا حصہ نہیں لے سکتا اللہ کی ہر ہر نعمت کے بے شمار فیدے ہیں اس کو آپ انجائے کیجئے اپنی زندگی آپ انجائے کیجئے اپنے سے کم تر کو آپ دیکھئے عید پر تمام مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں موجود ہیں میرے چاہنے والے جو میرا پروگرام ریگولر سنتے ہیں میرے ویڈیو لیکچرز دیکھتے ہیں سب کو دل سے عید مبارک لیکن اپنے چاہنے والوں سے اس فقیر سے اس درویش سے پیار کرنے والے لوگوں سے درویش کا مطلب ہے درک کا مطلب ہے موتی اور ویش کا مطلب ہے بکھیرنے والا یعنی علم کے موتی بکھیرنے والا محبت کے موتی بکھیرنے والا اس درویش کی یہ درخواست ہے پانچ کام آپ کیجئے اور ایسی بہنیں بیٹیاں بچیاں مائیں جو میرا پروگرام ریگولر سنتی ہیں ان کو بھی عید مبارک اور میں کہنا چاہتا ہوں عید و لزہ پر اپنے بھائی کو خاند کو آپ تیار کر دی ہیں تو وہ عید پڑھنے جاتے ہیں آپ ان کو سور تیار کر کے دیتی ہیں آپ کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ان کو ملے گا آپ گھر میں کھانا بناتی ہیں خاند یا بھائی یا بیٹا آپ کا قربانی کے لیے گوشت لاتے ہیں قربانی میں شامل ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں عید نماز پڑھتے ہیں اور آپ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں عید والے دن اللہ آپ کو اتنا ثواب دے گا اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا ایسے سہبِ ایسیت لوگ ایسے سہبِ صداد لوگ مخیر حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں جیل میں یقین کیجئے آپ کی زکاة کے لوگ مستحق ہیں جیل والوں کے ساتھ آپ عید منائیے نہیں تو ان کے پاس کھانا ضرور بجوائیے اگر کھانے کی سہولت نہ ہو تو آپ گوشت بجوائیے آپ ان کو سوڑ بھی عید والے دن بجوائے سکتے ہیں اسی طرح آپ ان کو سابن بجوائے سکتے ہیں تولیہ بجوائے سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بجوائے سکتے ہیں لیکن عید والے دن جیل والے لوگوں کو نہ بھولیے ان کو گوشت لازمی بجوائیے دوسرا سب سے اہم بات کشمیری بھائیوں کے لیے آپ ضرور دل سے دعا کیجئے ہم ان کے ہر وقت ساتھ ہیں کشمیر پاکستان کا دل ہے کشمیر پاکستان کی شارع ہے میرا آخری کترہ جو ہے اس دھرتی کے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یقین کیجئے میرا دل بھی خون کے آنصر ہوتا ہے تیسرا کام جو ہے وہ بھی اہم ہے آپ کے قریب جتنے غربہ ہوں ان کو اس عید العزہ پر قربانی کے عید پر لازمی یاد رکھئے چوتھا کام یتیم اور مسکین دونوں کا خیال کیجئے جو آپ کے قریب ہیں اور حدیث ہے کہ یتیم کے اگر سر پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں گے تو جتنے سر کے وال ہوں گے اس ہاتھ کے نیچے اتنے آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے سبحان اللہ پانچوان کام بہت اہم ہے بیمار کی عیادت کرنا بھی سواب ہے اور وہ مجھے بات بھی یاد آگئی کہ جو عورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کچھرہ پھینکا کرتی تھی تو ایک دن اس نے کچھرہ نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج وہ عورت جو ہے نظر نہیں آئی تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آج وہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کرنے چلے گئے آپ کے قریب جو ہسپیٹل ہے وہاں آپ ضرور جائید کے آپ صحت مند ہیں بیمار ہے بیمار کے بعض کو تو وارث بھی نہیں ہوتے اور ایسے لوگ بھی ہسپیٹل میں ہیں جو آپ کی زکاة کے مستحق ہیں آپ ان کے لئے کر کھانا بنا کے لے جائیں آپ کا اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا ہو سکتا اسی بات پہ آپ کی بخشش ہو جائے محبتیں بانٹیے نفرتیں ختم کیجئے